بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچو کیا حال ہے آپ کے لو جی بچو 1.3 ہو گئی ہے ریڈی اور اب میں آپ لوگوں کو سمجھانے لگا ہوں شروع کرتے ہیں اس کو کمپلیکس نمبر والے سوال کر رہے تھے 1.2 اگر آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں کی تو پہلے وہ کر لیں اس کو سمجھ لیں اس کی پریکٹس کر لیں پھر یہ کریے گا اور یہ اسی کا تسلسل ہے پہلے وہ اگر سمجھ آگئی ہوگی تو یہ کریں گے تو اور بہتر سمجھ آئے گی چیزوں کی تو چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں question number 2 سے شروع کروا رہا ہوں 1 جو ہے وہ تھوڑا graph بنانے والا ہے idea میں آپ کو دوں گا last پہ اس کا وہ اتنا important نہیں ہے paper میں بھی نہیں آتا لیکن end پہ تھوڑا سا بتا دوں گا کیسے کرنا ہے اس کو تو number 2 question میں ہے find the multiplicative inverse ضرب کے اندر ult ملوم کریں اردو ترجمہ یہ بنتا ہے کیسے جیسے دیکھیں عام روٹین میں ایک نمبر ہوتا ہے نا 2 تو اس کا ult کیا ہوگا multiplication میں 1 over 2 اس کو over میں لے جاتے ہیں یہی چیز ہم یہاں پہ کریں گے کہ minus 3 iota ہے تو اس کا جو multiplicative inverse ہے mi کہہ لیں اسے وہ کیا ہوگا کہ جو رقم ہے اس کو over میں لے جائیں 1 over 3 iota یہ آپ کا پہلا سٹیپ بن جائے گا minus sign ہے وہ بھی ساتھ لگائیں اب basic rule یہ جو iota والے سوال ہوتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے کہ iota over میں نہیں رہنا چاہیے ٹھیک ہے جب بھی iota over میں آجائے آپ نے کیا کرنا ہے rationalize کروانا ہے rationalize کا process کیا ہوتا ہے multiply کا نشان لگاتے ہیں اور iota اگر نیچے over میں ہے تو ادھر اوپر میں بھی اور نیچے میں بھی یہ آپ نے لے لینا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا دیکھیں اوپر والی amount کو اوپر والی سے multiply کرواتے ہیں iota 1,000 iota minus بھی ہے ایساتھ وہ بھی لکھ لیا اور پھر جو ہے sorry یہ نیتہ نظر آرہا دوبارہ کر لیتے ہیں اوپر والی amount نے اوپر والی amount سے multiply ہونا ہے iota 1,000 iota ہو جائے گا 7 یہ minus بھی ہے نیچے بھی دونوں ظاہر ہے آپ اسے multiply ہوں گے نیچے نیچے تو 3 ہے اور 7 iota اور iota مل کے iota کا square ہو جائے گا اور آپ کو پتہ ہے iota کا square کیا ہوتا ہے minus 1 تو 3 جو ہے وہ اس کے ساتھ minus لگ جائے گا اوپر والا minus iota ویسے ہی آتا چاہے گا اب یہ دیکھیں دونوں minus ہزا پہتم کروا دیں تو iota over 3 آ گیا تو یہ answer ہے اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 1 over 3 کر دیں iota لیدہ کر دیں تو جیسے اس طرح لکھنا ہے اس طرح لکھنا ہے ایک ہی بات ہے کوئی issue نہیں ہے question number 2 پہ آ جائیں 2 میں بھی وہی کام ہے جو بھی شکل دی ہوئی ہے سوال کی یہ proper ایک complex number ہے جس میں ایک real part ہوتا ہے ایک یہ imaginary part ہوتا ہے iota جس کا ساتھ لگا ہو وہ imaginary ہے ٹھیک ہے جو ہم نے imagine کیا ہے assume کیا ہے real میں وہ چیز نہیں ہوتی بہرحال یہ real number ہے کیونکہ اس کے ساتھ کوئی iota نہیں ہے 1,2,3 کچھ بھی یہ theory ہے اس کی بہرحال اب یہ جو بھی دیا ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے over میں لے جانا ہے کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں multiplicative inverse find کرنے لگے ہیں ہر دفعہ ایسے کرنا ہے تو over میں لے گئے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ ہی جیسے اوپر بتایا rationalize کروانا پڑے گا multiply کا sign لگائیں یہ پوری رقم 1,2,2 ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے 1,2,2 1,2,2 rule کیا ہوتا ہے rationalization کا کہ یہاں جو sign ہے اس کا ult sign آپ نے یہاں لگانا ہے ادھر plus اگر ہوتا تو یہاں minus minus لگاتے یہاں plus ہے تو یہاں minus minus ٹھیک and so on جیسے بھی ہے change کر دینا اب وہی طریقہ کہ اوپر والی amount اوپر والی سے multiply دیکھنا جب آپ practice کرتے ہیں تو یہ step بار بار repeat ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو 1,2 1,0 1,2 اور نیچے always ہمیشہ یہ جملہ میں نے پہلے بھی کہا تھا یاد کر لیں کہ نیچے جب بھی آپ rationalize کروا رہے ہوں نیچے ہمیشہ فارمولہ بنتا ہے پہلی کا square minus minus دوسری کا square a square minus b square ٹھیک ہے first term جو بھی ہے 1 اس کا square minus second term 2 iota اس کے اوپر square اب اگلے step میں کیا ہوگا اوپر والی ویسی رہے گا نیچے 1 کا square 1 کر دیں گے اور یہ ہو جائے گا 4 iota square اگلے step میں یہ چیز بن جائے اور 1 plus 4 کیا ہو جائے 5 اوپر والی ویسے کے ویسے آئی جا رہی ہے اور اب چونکہ نیچے سے iota ہو گیا حتم اب آپ real part اور imaginary part علیدہ کر دیں ایک بٹا پانچ real part ہو گیا علیدہ اور دو بٹا پانچ imaginary اور اس کے ساتھ hiota تو ہمیشہ اس شکل ویسے ہی کریں ٹھیک ہے minus 3 minus 5 ایک تو ایسے یہ ہے کہ دونوں کے ساتھ negative sign ہے آپ اس minus کو باہر ہی نکال دیں دونوں plus کے ہو جائیں گے اور over میں بھی لے کے جانا کیونکہ ملٹیپلی پلیٹیو inverse لے رہے ہیں اوکے over میں آگیا تو ریشنلائزیشن تو ہونی ہونی ہے پلیس سائدر تو مائنس مائنس سیم سٹیپ یہ ساری ونز آر یہ وہ چیز نیچے ہمیشہ کی طرح فارمولا فرسٹ کا سکیئر مائنس سیکنڈ کا سکیئر ٹھیک ہے اور اب اگلی دفعہ میں تین کا سکیئر لیں گے تو نو پانچ کا سکیئر لیں پچیس سات ایوٹا کا سکیئر اور ایوٹا سکیئر نے کیا کرنا ہے کہ جو اندر مائنس ہے اس کو پلس کروا دے گا دیکھیں یہ سٹیپ آر ہے تو نیچے پلس ہو گیا پچیس اور نو کیا جائے گا باقی چیزیں ویسے آئی جا رہی ہیں ایکول ڈو کے ساتھ لگاتے جائیں کرتے جائیں اب وہی بات لدہ لدہ کر دیں سو مائنس 3 آور 34 یہ آپ کا ریال پارٹ ہو جائے گا اور یہ مائنس کی وجہ سے اس مائنس میں پلاس ہو جانا ہے اور 5 آور 34 آئیوٹا کے ساتھ دیکھ دیں تو یہ ہمارا آگے چلیں اب اس کو بھی آپ نے ملٹیپلیکیٹیو انورس لینا ہے لیکن یہ کمپلیکس نمبر کو لکھنے کی دوسری شکل ہے اگر ایسے لکھاؤ بریکٹیں لگی ہوں 1 ہے کاما ہے بیچ میں اور 2 ہے تو یہ پہلا ریال پارٹ ہوتا ہے تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اور پھر آور میں لے جا کے ریشنل لائزیشن تو کروانی ہے سیم سٹیپ دکھا دیتا ہوں اوپر اس کے ساتھ نیچے فارمولا 1 کا سکیر 1 یہ 4 آیوٹا سکیر آیوٹا سکیر کی وجہ سے یہاں پلس ہو جانا ہے اور چار اور ایک کتنے ہو جائیں پانچ ہو آگیا اور پھر لائدہ کر دیں ایک بٹا پانچ لائدہ 1 5 minus 2 5 تو یہ آپ آنسر دے دیں ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھ لیں 1 5 minus 2 5 اور اب چونکہ سوال ہمارا کامے کی فارم میں تھا نا تو اس کو واپس اس فارم میں بریکٹوں میں اور کامے کی فارم میں آجائیں یہاں کہتا ہے سمپلی فائے کریں حل کریں سمپلی جو بھی سوال ہے جیسی بھی شکل ہے جتنا وہ حل ہو سکتا ہے اسے آپ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلا ہے جی ایوٹا کی پاور ہے 101 101 ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایون ہے یا آرڈ ہے اگر تو آرڈ ہے جیسا کہ ہے آرڈ دو پہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتا آرڈ ہو تو کیا کرتے ہیں ایک آئیوٹا لیدہ کر دیتے ہمیشہ جب ایک آئیوٹا کر دیں گے پیچھے سو رہا گیا اور سو جو جفت تو اس کا ہم سکیر لے سکتے آئیوٹا سکیر ہمیں چاہیے ہوتا ہے اور چونکہ ہنڈرڈ ہے تو دو اندر رکھیں گے تو باہر پچاس رکھیں گے پچاس دو بار ہنڈرڈ ہے چیز وہی آجے واپس اور اس طرح ہم نے لکھنے کا مقصد کیا ہوتا آئیوٹا سکیر کی ویلیو لگا سکیں مائنس ون مائنس بس آگے چلیں نمبر ٹو پہ مائنس ای آئیوٹا سارے کی بریکٹ فور ہے اب یہ بس تھوڑی سی لاجک اور دہان رکھنا پڑتا ہے کہ بریکٹ کیوں لگی ہے اس لیے لگی ہے کہ یہ فور پاور اس مائنس کی بھی ہے ای کی بھی ہے آئیوٹا کی بھی ہے اس لیے میں بار بار جب بھی ایکسپلین کرتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں مائنس کو بدماج سمجھیں کیونکہ اس کو سپیشل ٹریٹمنٹ دینی چودری صاحب ہیں اس کو سپیشل حالات دینے پڑتے ہیں ورنہ پلس کی تو ہم پروائی نہیں کرتے بچارے گی ٹھیک ہے تو مائنس کی یہ فور پاور دے کے دیکھ لینی ہے فور چونکہ ایون ہے مائنس نے ہتم ہو جانا ہے اب اگلے سٹیپ میں نہیں لکھیں گے اگر پانچ ہوتی نا پاور تو مائنس نے آنا تھا ساتھ اور اسی سے سوال ہمارا حراب بھی ہو جاتا ہے اگر دھیان نہ رکھیں مائنس کا ایوٹا کی فور لیدہ سے پاور دے دیں اب اے کی پاور فور اے دو ایک کانسٹنٹ نمبر ہے تو اسے کچھ حل نہیں کرنا یہ اب ایسے ہاتھ جائے گا ایوٹا کو حمال کر لیں ایوٹا کی چار پاور ہے دو اندر دو باہر ٹھیک ٹھیک ٹو ٹوز آر فور اور ایوٹا پاور اب آگی مائنس کی یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے اور آسان چیز ہے جب بھی مائنس پاور آئے نا ہم ڈریکٹ حل نہیں کر سکتے ہمیں اس کو پاور بنانی پڑتی ہے تو چونکہ یہ اوپر ایسے سیدھی چیز پڑی ہوئی ہے تو آپ اس کو بٹے میں پاور لیدہ کر دیں اور آئیوٹا سکیر آپ کو پتہ ہے اس کا مائنس لگا لیا آپ نے تو اس کا لگ گیا نا مائنس اور ون آور آئیوٹا یہ رہ گیا ون آئیوٹا ٹھیک ہے نا اب یہ بھی اس کو نہ دیکھیں تو یہ آئیوٹا رہ گیا اور آپ کو پتہ آئیوٹا آگیا آور میں تو پھر ریشنل آئیوٹا تو کروانا پڑے گا تو اس لیے پھر اگلا یہ ساتھ بنائیں آئیوٹا ہے تو ادھر بھی آئیوٹا اور پھر آئیوٹا ون آئیوٹا اور نیچے دو آئیوٹا مل کے آئیوٹا کا سکیر ہو جائے اور آئیوٹا ہو گیا فور پہ آ جاتے ہیں اگزیکٹ وہی طریقہ وہی سب کچھ آئیوٹا کی پاور ہے جی مائنس کی ٹین تو مائنس پاور کو تو ہتم کرائیں گے آئیوٹا مائنس ون آئیوٹا ٹین اور آئیوٹا ٹین ہے ایون ہے پہلے ہی تو ہمیں کوئی آئیوٹا ایلیدہ نہیں مائنس اتم نہیں ہوتا تو مائنس رہے گا اور باقی ون ون نہیں ہے تو ون لکھ لیں اس میں اوور شوبر کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ سارے تو بس ون لگا لیں آنس آگیا question number four بڑا interesting بڑا مزے کا سوال سمجھنے والا عام روٹین بندہ مائنڈ گوم جاتا کہ یہ کیا ہو رہا لیکن تھوڑا سا سمجھیں easy ہے کہتا ہے proof کرنا ہے آپ نے ثابت کرنا ہے کہ z کا جو bar ہے یعنی conjugate ہے وہ z کے برابر ہو گا if z is real اگر z real number ہو اب یہ یہاں ایک چیز سمجھ نہیں ہے یہ آئی ڈبل ایف لکھا ہوتا ہے یہ آپ جو جو بڑی کلاس میں جائیں گے نا math پڑھیں گے تو آئی ڈبل ایف والے آتے ہیں سوال یہ اصل میں ہوتا two way کہ آپ نے ادھر سے یہ ثابت کرنا ہے اور ادھر سے وہ ثابت کرنا ہے دونوں طرف سے یہ دو دفعہ سے پروف کرنا ہے یعنی ایک دفعہ پروف کیا کریں گے کہ اگر z بار اور z برابر ہوں تو پروف کریں کہ z real ہے اور ایک دفعہ یہ پروف کرنا ہے کہ z real ہے پہلے سے ہے z real ہے تو پھر یہ z bar اور z برابر ہوتے ہیں دو طرف سے پہلے سٹیپ کیسے حل کریں لیٹ کر لیں گے پہلے ہم assume کر لیتے کہ z real ہے تو real کیا ہوتا جس میں iota نہیں ہوتا ابھی پیچھے ہم نے یہ پڑھا تھا a plus b iota لکھتے ہیں تو a لکھیں کیونکہ اس کے ساتھ iota نہیں لگا رہے تو یہ real number ہے ساتھ ہم لکھیں گے a اس نے چینج نہیں ہونا کیونکہ یہ اٹھائی نہیں ہے بیچ میں تو اس نے چینج کیا ہونا ہے تو اس لئے z بھی ar ہے z کا bar بھی ar ہے تو which implies یا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ z اور z bar تو برابر ہے تو برابر ہوگئے ایک proof ہم نے کر دیا کہ z اگر real ہو تو z اور z bar برابر ہوتے ہیں اب اس کا اُلٹ کرنا ہے ہم نے پہلے ہی کہہ دینا ہے کہ z bar برابر ہے دوسرا on the other hand let suppose کریں کہ z ایک complex number ہے a plus b a yota z bar conjugate کیا ہوگا a minus b a yota yota wala part sine change کرتے conjugate میں لیکن اب وہ کہہ رہے کہ یہ برابر ہے دونوں equal z z bar z bar z bar کی ویلیو ایک طرف کر لیں a minus b a yota 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 minus b yota minus yota 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 2b a yota برابر 0 کے 2b ایک proper number یہ 0 نہیں ہو سکتا اور نہ yota 0 ہوسकتا کیونکہ yota ایک complex number ہوتا پھر پیچھے ب a a a a a a a a مطلب کیا یہاں پہ آئیں کہ یہ پارٹ جو ہے یہ ہتم ہو جائے گا کیونکہ بی تو زیرو ہے تو جب یہ ہتم ہو گیا تو پیچھے زی یا زی بار کیا رہے گا اے ٹھیک ہے اور اے کیا چیز ہے تو ہم کہیں گے زیڈ is a real number ہنس پروف زیڈ is a real number تو دونوں طرف سے اس کو پروف کرنا ہوتا ہے لو جی یہ ہو گیا اب آگے سوال پھر اسی طرح سے نارمل ہے یہ ذرا ایک سوال تھوڑا تیکنیکل تھا ٹھیک ہے تو اس کو دو چار دفعہ سمجھ کے ذرا لکھ لی جائے گا تو یہ ہو جائے گا چلیں question number 5 یہاں پہ بھی اس نے کہا ہے بس simplify کرواؤ ان کو حل کرو جیسے بھی ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں سوال کی آلویس شکل پہ گوھر کریں 5 plus 2 under root ہے اور minus 4 ہے پہلی بات تو کہیں کوئی ayota نہیں لگا ہوا لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ minus نے جب بھی under root کے اندر آنا ہے تو اس نے ayota ہونا ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے minus جو under root ہے اس کو ayota لکھ دیں گے اگلے سٹیپ میں اور باقی یہ چار حالی رہ جائے گا چار تو وہ بھی تو under root کے اندر ہی ہے تو 4 کو بھی under root کے اندر ہی رکھیں تو چار کا جب under root لیتے ہیں تو وہ 2 آتا ہے اگلے سٹیپ میں اس کو 2 لکھ لیں اور یہ 2 2s are کیونکہ یہ بھی 2 ہے 2 2s are 4 ہو جائے گا تو ultimately ہمارا یہ سوال بن گیا 5 plus 4 ayota تو بس یہ simplify ہو گیا کیونکہ یہ پہلے ہی سمپل ہے نہ یہ over میں آ رہا ہے کہ ہمیں اس کے فوق بنانے پڑے ریشنلائز کرنا پڑے تو یہ answer ہے اس کا done ہو گیا چار سٹیپ کے اندر یہ ہو گیا آگے چلیں number 2 question یہ والا اس میں بھی وہی چکر ہے سارا minus under root میں آ رہا ہے ادھر بھی آ رہا ہے ادھر بھی آ رہا ہے تو آپ نے اگلے سٹیپ میں یہی کرنا ہے کہ minus کو ہتم کر کے تو باہر ساتھ ayota لکھ لینا ہے ادھر بھی ادھر بھی لکھ لیا اور اب آپ اس کی شکل پہ گوھر کریں تو bracket لگی ہوئی ہے نا تو مطلب کیا ہوا کہ ہمیں اس رقم کو اس رقم سے multiply کروانا ہے تو multiplication کا جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ apply کریں گے تو یہاں میں نے لکھ کے دکھا دیا ہے اس two کو لے کے باری باری اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ پھر اس والی amount کو لے کے پھر اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ سارا وہی ہے two کے ساتھ three یہ دیکھیں لکھا two کے ساتھ یہ یہ لکھا ہے میں نے پھر اس کے ساتھ یہ آنا ہے وہ یہ لکھا ہے پھر اس کے ساتھ اس نے آنا ہے وہ یہ لکھا ہے bracket لگا کر لکھ لیں اب ضرب دے لیں two three's are six two اور یہ multiply نہیں ہوتے کیونکہ three جو ہے وہ under root کا ہے تو ایسے لکھ دیں two under root three iota بس لکھ دیں یہ بھی نہیں ہو سکتے three three under root iota وہ لکھ دیں اور three under root three under root ظاہر ہے اس کا square بنتا ہے دونوں سیم ہے نا تو جو سیم ہوں گی تو whole square بن جائے گا کیونکہ ایک یہ ہے ایک یہ ہے تو دو پاور ہو جائے گی اگلے سٹیپ میں آ جائے تو یہ دونوں ایک جیسے ہیں کیونکہ اس کی بھی three under root ہے اس کی بھی three under root ہے ساتھ iota بھی ہے دونوں کے پاس تو دو یہ اور تین یہ مل کے پانچ ہو جائیں گے ساتھ یہ تین under root iota 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 اور یہاں چونکہ square ہے تو square اور under root کٹ جاتا ہے three رہے گا اور iota کے اوپر بھی تو square آنا ہے وہ لکھ لیں گے اور اگلے step میں iota square minus ہوتا ہے تو اس 3 کا plus sign ہے اس کو minus بنا دے گا اور 6 میں سے یہ 3 نکال دیں 3 رہے گیا اور یہ جو ساتھ آتا جا رہا اور minus under root میں آ رہے تو پہلا step یہی ہونا چاہیے کہ minus جو under root ہے اس کو پہلے iota بنائیں ہم نے بنا دیا اسے iota اور چونکہ over میں آ رہا iota تو ہمیں اس کو rationalize کروانا پڑے گا اگلے step میں ہم rationalize پہ شروع ہو جائیں گے اوکے تو یہ amount لکھی ادھر plus ہے تو دیکھیں یہاں دونوں جگہ ہم نے minus لگا ہے ادھر یہ minus لگا ہو گیا اوپر والی amount into amount تو دیکھیں 2 لکھا into multiply کروایا نہیں یہ 2 باہر رکھیں کہ فائدہ ہوگا اور نیچے جیسے میں نے کہا پہلے آپ کو نیچے always square بن ہے formula بن سکیئر minus b سکیئر ٹھیک ہے تو ہم کریں گے اسے اوپر والی آتی جائے سارا کام نیچے ہونا ہے تو اس کا square under root cut کے 5 رہے جائے گا اس کا 8 رہ گیا لیکن ساتھ ayota ہے ayota سکیئر بھی بننا ہے کیونکہ by 2 power ہے اور اگلے step میں ayota سکیئر کا minus اس کو plus کر دے گا 5 اور 8 کتنے ہو جائیں گے 13 اوپر سب ویسے ہی آئی جا رہے اور اب آپ چیزیں علیہ دہ کر دیں کیونکہ یہاں ہل ہو گیا 2 under root 5 over 13 یہ لکھ لیا 2 under root 8 over 13 یہ لکھ لیا یہاں تک answer ہے لیکن اس کو اگر آپ تھوڑا اور حل کرنا چاہیں تو 8 under root ہے اگر آپ اپنے calculator پر کر دیکھیں گے تو یہ بن جاتا ہے 2 under root 2 8 under root اس میں convert ہو جاتا ہے سمجھاؤ میں آپ کو کیسے ہوتا ہے calculator پر کر یہ آجاتا answer 2 2 2 2 2 2 3 دفعہ تو 2 کا یہ pair بن جاتا 2 کا square تو جب square under root cut جائے گا تو یہ 2 ہے باہر چلا جاتا ہے under root سے باہر اور یہ بچارہ اندر ہی ہے تو 2 under 2 بن جاتا ہے لیکن اگر calculator آپ کو یہ direct کر دیتا ہے تو بس ٹھیک ہے تو اس کی جگہ پہ آپ یہ لکھیں اور ساتھ کیونکہ یہ 2 ہے تو اس کا 4 ہو جائے گا ورنہ یہ اگر مشکل لگتا تو یہاں تک ہو کے کروا رہے ہیں نیگٹیو ہے پلس پلس لگا ہے اوپر والی اکٹھی لکھ دیں نیچے فارمولہ بن گیا وہ سٹیپس دھور آ رہا ہوں 6 آ جائے گا کیونکہ انڈر روٹ سکیر کٹ جائیں گے یہ چونکہ آئیوٹا سکیر ہے اس مائنس کو پلس کر دے گا 6 اور بارہ 18 3 اس کے ساتھ ہے باہر 3 بٹا 18 لکھیں گے اور 3 بٹا 18 یہ کٹتا ہے 1 6 ہو جائے گا جب یہ ہو جائے گا ان کو لیدا کر سکتے ہیں 6 کا انڈر روٹ 1 زار یہ اور 6 اور یہ 6 ہے اس کے اوور میں آنا ہے اس نے دونوں کو اس کے اوور روٹ کیونکہ ایک انڈر روٹ ہوتا ہے آف آدھی چیز ایک پوری چیز کو دو آدھی آدھی چیز بنا سکتے ہیں تو 6 ہے تو 2 دفعہ 6 ایک روٹ تو وہ کیا ہوتا ہے وہ ایک کٹ جائے گا نیچے جو 6 ہے نیچے دو دفعہ جذر لگا دو دفعہ روٹ لگا ہے تو ایک انڈر روٹ نیچے رہ جائے گا یہ ہم نے اگلے سٹیپ میں یہ کام کیا ہے ٹھیک ہے اور ادھر دیکھیں تو یہ 2 3 6 ہوگا 3 آیا ہے تو اس کا بھی وہی کام جو نیچے پورا 3 ہے یہ سمجھے دو انڈر روٹ ہیں تو ایک انڈر بتائیں دکھائیں کہ z کا سکیر لیں اور z بار کا سکیر لیں اور ان کو پلس کریں تو اس سے جو آنسر آئے گا وہ ایک ریال نمبر ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت ہی آسان چیز ہے z کو جب بھی ہم نے لیٹ کرنا ہم یہ لیٹ کرتے z کیا ہے a پلس b a اوٹ ایک ریال پارٹ ایک امیجنری پارٹ تو z کا بار بھی لینا کیونکہ اس نے بار کبھی کہا ہو ہے کام کرنے کے لیے تو z بار لیں conjugate تو کیا ہوگا a minus b a a simple z بات a plus b a a minus b a اب ہمیں کیا کرنا دونوں کے scares لینے ہیں اور جمع کرنا تو دیکھیں a plus b a iota لکھا اس کے اوپر square plus a minus b iota لکھا اس کے اوپر square اب یہ step اس کو حل کریں square لینا فارمولی آگے وہ ہی پرانے a square plus b square plus 2 a b iota first time a a dوسری b iota b iota iota یہ سارا کام اس کے اوپر بھی ہونا لیکن کیونکہ یہ minus ہے تو 2 آنا وہ minus کا ہونا بس باقی وہ ہی ہے a square b square a square minus یہ دیکھیں یہ plus 2 a b iota ہے اور minus 2 a b iota یہ کٹنے چاہیئے باقی یہ a square آگیا اور یہ دیکھیں a iota یہاں minus کر دے گا اور اسی طرح یہاں پہ بھی ہے یota square تو اس کی وجہ سے b square اس نے negative ہو جانا ہے تو رہ گیا a square minus b square a square minus b square تو یہاں پہ یہ میں نے لکھتے لکھتے غلط کر دی ہے کیونکہ اس میں کچھ کٹ نہیں رہا میں نے کٹ دیا اور minus b square یہ کیا ہو جانا ہے minus two b square ٹھیک ہے تو دیکھیں جو ultimate answer آرہا ہے اس میں کہیں پہ بھی iota نہیں آیا یہ اصل بات ہے تو چونکہ iota نہیں آیا تو یہ real number ہے تو یہ ہی اس میں پوچھا تھا کہ بتائیں کہ یہ real ہے تو ہم نے اس کو بتا پارٹ اب ہی ہو جاتا ٹھیک تو سیکنڈ پارٹ ہے z minus z bar کا square لیں اور دیکھیں کہ اس کا answer کیا آتا ہے کیا یہ بھی real آتا ہے کہ نہیں آتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے z minus z bar پہلے کر لیتے ہیں تو z minus z bar لکھا z کی value لگائی minus z اس نے پلاس کا ہو جانا تو اس کی وجہ سے یہ minus a اور plus a یہ کٹ جانے ہے تو b iota اور b iota 2 b iota ٹھیک ہے نا ایک رقم یہ آئے گی یہ تو دو ہو جائیں گی وہ اب یہ اس کا answer ہے ہمیں اس کا کیا کرنا ہے z minus z bar کا کیونکہ یہ جو آیا answer یہ کیا z minus z bar اس کا scare لیں گے تو ادھر اس سائیڈ پہ اس کا scare لیں گے اب اس کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں 2 کا scare لیں 4 b کے اوپر scare ویسے ہی iota کے اوپر بھی scare اور ہر دفعہ ہم یہ ہی کرتے ہیں iota scare کی وجہ سے اب question number 7 پہ آ جائیں گے question number 7 بھی simplify ہے آریز وال ہے اور اس کے تقریباً 8 پارٹ ہے تو کوئی بات نہیں کر رہے کے دیکھ لیتے ہیں تو اس میں جی پہلے پارٹ پہ آ جائیں یہ میں نے پہلا پارٹ لکھا ہے تھوڑے اسے length ہوں گے لیکن کام کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں یہ ایک رقم لکھی ہوئی ہے ساتھ یہ لکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر کیوب ہے یہ اصل بات تین طاقت تو کیوب کا فارمولا جو میں پچھلی کلاسز میں بھی کہتا تھا ان کو یاد کرو اگلی کلاسز میں بھی آنا ہے جب جگ محرد پڑھنا ہے یہ دوسری دیکھیں یہ رقم جو ہے یہ نیگٹیو ہے یہ جو اماؤنٹ ہے یہ پوزیٹیو ہے تو مائنس والی ادھر آ رہی ہے تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے تو آپ اگر ان کی جگہ چینج کر دیں مائنس وان وور ٹو کو لکھیں ادھر اور اس کو لکھ دیں شروع میں تو دیکھیں یہ ایک پراپر شکل بن جائے گی a مائنس b تو a مائنس b کا جو whole کیوب کا فارمول ہے وہ آپ بڑے رام سے لگا سکتے ہیں مائنس والا فارمول تو کیا تھا مجھے یاد ہے آپ لوگ یاد ہے کسی کو دیکھیں ذرا first term کا cube minus second کا cube minus 3 جو فارمول ہے وہ لگا ہے اب اسے حل کرنا ہے یہ اصل کام ہے دیکھیں یہ 3 power ہے یہ تھوڑا سا درہ میرے ساتھ دیکھئے گا اگر آپ یہ calculator پر کر سکتے 3 کا under root لکھیں اس کی اوپر 3 power لیں میرے پاس calculator نہیں کر دکھاتا اب آپ کو چیزیں آنی چاہیے calculator کا استعمال 3 کا under root لکھ 3 power لیں گے تو آپ کو یہ چیز بنا کے دے دے گا 3 under root 3 3 ٹھیک ہے اور 7 iota 3 2 3 3 2 2 minus آگے چلیں 1 1 3 1 2 2 3 8 calculator پر کریں یہاں آئیں گے تو یہ 3 amount پہلے multiply ہوئیں گی آپ میں تو 3 3 under root اور iota وہ لکھ لیں گے اور نیچے نیچے 2 2 2 2 4 ہو جائے گا اندر والی کو ابھی نہیں چھیڑنا وہ ایسی رہنے دیں اب اگلے step میں اس سے اس کو multiply کروانا ہے ٹھیک ہے اور پیچھے دیکھیں یہ ایوٹا کی پاور 3 ہے تو 3 پاور کو ایوٹا square اور ایک ایوٹا لگ سکتے باقی ادھر آئیں یہاں پہ پہ پہنچیں اب ان کو multiply کروانا تو ایک تو یہ negative sign ہے وہ لکھ لیا پھر 3 یہ آگیا اور یہ دیکھیں 3 کا under root ادھر بھی ہے تو 2 ہو گئے نا تو 3 کا under root کا square ہو سکتا ہے اسی طرح ایوٹا اور ایوٹا بھی ہیں تو ایوٹا کا بھی square ہوگا اور 4 2008 تو ہو نہیں ہے اور آگے چلیں اس کے ساتھ یہ amount نے اٹھ کے اس سے multiply ہونا تو اوپر تو 1 کی وجہ سے اوپر والی amount آگئی نیچے 2 ہے تو 24 2008 ہو ساتھ ایوٹا بھی آرہ ہے وہ بھی لکھ دیا اب اسے ایک اور step پہ آئیں ایوٹا square آپ کو پتہ منس ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ amount منس میں آگئی یہ ایوٹا آگیا ساتھ یہ ویسے ہی یہاں ہے تو 3 کا اوپر under root ہے square cut گیا 3 رہ گیا so 3 3 9 ہو جانا آئیوٹا square کی وجہ سے یہ minus plus ہو جائے گا نیچے 8 اور کچھ نہیں ہے اس کے ساتھ یہ ویسے ہی ہے یہ ہاں آئیں تو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا ویسے کا ویسے ہی اور اب آپ غور کریں تو یہ رقم اور یہ رقم بلکل ایک دوں میں سے ایک نکالیں وہ بھی آٹھ ہی آت ہے 8 آبر 8 تو یہ کٹوائیں ultimate answer 1 گم پھر کے answer 1 آنا تو question عجیب سا لگ رہا ہے لیکن فارمولہ آتا ہو حل کرنا تو بس ہو جاتا ہے تو 7 کا فرس پارٹ ہو گیا 2 پہ آجائیں 7 کا 2 پارٹ بلکل کال دیں تو اندر آسان ہو جائے گا تو 1 تو 1 2 باہر چلا گیا اور 3 پاور بھی تو ہے تو وہ بھی دینی ہے اس کو ایسے نہیں باہر نکال دینا تو جب 1 2 چلا گیا تو 1 رہ گیا نا اندر اور منس تو چلا گیا پلاس اور 2 چلا گیا تو 3 اندر رہ اٹھا رہ جائے اندر اب اس والے کا کیوب ہم لے سکیں گے اور اس کو دیکھیں چونکہ 3 پاور ہے منس رہ نا منس اتم نہیں ہو نا even ہو تو منس اتم ہوتا ہے اور 2 کی پاور 3 لیں گے تو 8 1 8 یہ باہر آ جائے گا اور ہر step میں آتا جائے ساتھ اندر دیکھیں تو اب یہ ہے a یہ ہے b a plus b کا کیوب لینا تو a کیوب b کیوب plus 3 a b into a plus b جیسے آپ نے یاد کیا وہ فارمولا نہیں کیا تو آپ پھر کر لیں یاد تو اس کو حل کریں گے 1 کا کیوب تو 1 نہیں ہوتا اور یہ میں پیچھے اور یہ ساتھ 3 under root iota وہ لکھ لیا اندر والی کو as it is جیسے پیچھلے اس وآل میں کیا ہے اور اگلے میں پھر iota 3 power ہے اس کو 1 square کریں 1 کریں iota اب یہ ہے اس سے اور اس سے 3 3 under root iota 1 0 وہ ہی آئے 1 سے جب multiply ہوتی آگے چلیں اب یہ iota square کی وجہ سے minus ہو جائے گا کیونکہ یہ plus ہے اور square under root ہتم ہو جائے 3 رہے جائے تو 3 اور 3 یہ مل کر نہ 3 3 9 یہ ویسے ہی یہ پہ اس iota square کی وجہ سے پھر اس نے بھی plus ہو جانا ہے اور یہ 1 ویسے ہی 9 اور plus 1 یہ minus 8 بنے گا دونوں minus is cut گئے 8 8 سے cut گیا ultimate is answer 1 آگیا ٹھیک ہے تو ایسے ہونا ہے done ہو گیا اب آج question number 3 پہ یہ ہے کیونکہ اوپر تھوڑا گندو آوہ میں آرام سے دکھاتا ہوں یہ یہ جہاں پہ اب اس سوال میں دیکھیں تھوڑا ٹیکنیکل ہے یہ اماؤنٹ ادھر والی اور ادھر والی exact same ہے ٹھیک ہے جب exact same ہے تو minus 2 ہے اس والے کی power تو اس کی کی power ہے جس کی نئی power ہوتی وہ 1 ہوتی ہے ٹھیک ہے تو plus 1 تو رول کیا آتا ہے جب اندر ایک جیسی چیزوں ہوں تو power کو اکٹھا کر سکتے ہیں minus 2 plus 1 وہ لکھ لیں اور minus 2 جب plus 1 کریں تو answer ultimate minus 1 آئے گا اب یہ ایک single رقم آگئی ہے اور چونکہ پیچھے میں نے بتایا آپ کو کہ اس کی جو power ہے وہ minus میں آرہی ہے تو پلس میں اس کو کرنا پڑے گا تو کیسے کریں گے اس کو بٹے میں لے جائیں گے اور 1 power کو لکھتے نہیں ہے کیونکہ جب plus میں ہو گئی ہے power تو اب نہ لکھیں اب دیکھیں یہ جو amount آئی ہے اس میں سے بھی دیکھیں minus دونوں کے پاس ہے تو minus نکال دیں کامل وہ میں نے سے کامل لینا ہے تو 1 over 2 آئے گا نہ باہر لیکن وہ over کے نیچے ہے یعنی یہ ایسے بن رہا ہوتا ہے 1 over 1 over 2 ٹھیک ہے تو جب یہ باہر آنا ہے تو یہ ایک قسم 2 اوپر چلا جاتا ہے تو اس لئے 2 اوپر لکھا ٹھیک ہے تو ایک ریشنلائزیشن کرانی آسان ہو جائے گی وہ ایسے سائن اور یہ پلاس ہے تو در مائنس مائنس یہ سارے پہلے ہم نے یہ سٹیپس کی ہے تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ مانٹ تھی یہ لکھی یہ لکھی اوپر والی اوپر والی کے ساتھ لکھی جائے گی بریکٹوں کے اندر نیچے ہمیشہ کی طرح فارمولا بننا ہے پہلے یہ بار بار کر چکے ہیں اس طرح کی چیز اوپر آل یہ آتی جائے گی نیچے ون کا سکیر ون تھری کا انڈر روٹ ہے سکیر ساتھ ایوٹا سکیر سکیر مائنس کی وجہ سے مائنس پلس ہو جائے اور تین چار تو چار سے دو کو کٹ ٹو ون س آ ٹو ٹو نیچے ٹو آ گیا اور چونکہ باہر مائنس تھا تو ان کے سائن چینج کروا دیں مائنس ون ہو جائے گا یہ پلس ہو جائے دن ہو گیا اگلا ایک سوال یہ بہت چھوٹا ہے لیکن چلیل 4 وال مائن یاد کرتے ہیں پہلا بیسک فارمولا تو ا کا سکیئر بیسے ہی آگیا بی کے اوپر سکیئر ایوٹا کے اوپر بھی سکیئر آنا چاہیے اور ان کا کچھ ہو نہیں سکتا بس سیدھا سیدھا لکھ دیں ٹو ای بی ایوٹا ٹھیک کیا وہ لکھ دیا اور بس اب یہ کرنا ہے کہ یوٹا سکیئر کی وجہ سے بیس سکیئر کو مائنس میں لکھ دینا بس تو یہ بس اس سے آگے حل نہیں ہو سکتا کیونکہ اوور میں آتا تو ریشنلائز کرواتا ہے جو کہ اگلے میں آنا ہے برحال یہ پانچوں پارٹ یہاں پہ بھی سکیئر ہے لیکن مائنس میں تو جیسے میں نے رول بتایا مائنس کو ہتم کرانا ہے آور میں لے کے جائیں مائنس ہتم ہو جائے گا اس کی پاور کا سکیئر آگیا اب سکیئر کا فارمولہ کھولنا جیسے اوپر کی ہے اوپر والے پارٹ میں اے سکیئر بی سکیئر اے بی جیسے لگاتے ہے وہی چیز بنے نیچے وہی چیز بنی ہے جو میں نے اوپر آپ کو بتائی تو یہ چیز اس کے آور میں آگئی ہے تو جب آور میں آئے تو کیا کرتے ہیں ریشنل آئیز تو کرانا پڑے گا تو ملٹیپلائی کا سائنل اب دیکھیں ریشنل آئیز جب کرانے لگے ہیں مائنس مائنس لگائے ٹھیک ہو گیا اب پھر 1 سے یہ چیز ملٹیپلائی ہو کے ویسے ہی آ جائے گی اوپر نیچے ہمیشہ کی طرح فارمولا بنے پہلی اماؤنٹ کا سکیر مائنس دوسری کا سکیر اب اس کے اوپر دیکھیں سکیر ہے تو یہ اندر بھی دو چیز ہیں تو اس کا جب سکیر کھولیں گے تو اس کے اوپر بھی لگے گا تو اگلے سٹیپ میں ہم نے اس کو کیا دیکھیں اوپر والی ویسے ہی آئی جا رہی ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑنا اس نے اوپر والی ویسے ہی رہنا ہے نیچے پہلی رقم کا سکیر پلس دوسری کا سکیر مائنس 2 into 1st into 2nd اور ساتھ یہ جو ایوٹا والی تھی اس کے اوپر سکیر آ رہا تھا تو سب کو سکیر دے دیا ہے اور یہاں 2 تھا تو 2 کا سکیر 4 اور اگلے سٹیپ میں یہی ہوگا ایوٹا سکیر کی وجہ سے یہ مائنس نے ہو جانا پلس تو پلس کا چار ہے اور یہ مائنس کا دو ہوگا تو جمع کا چار میں سے دو مائنس کا کریں گے تو دو جمع کر جائے گا اور باقی یہ سکیر کا سکیر ہے تو فور ہو جانا اس میں اور نیچے دیکھیں یہ پھر فارمول ہے کیونکہ یہ اگر آپ اس کو ویسے ہی رکھیں اے سکیر کا سکیر اس کو بھی ویسے رکھیں جیسے اوپر والے سکیر میں تھا تو بی سکیر کا سکیر تو یہ جو ہے فارمول بن رہا ہے اے سکیر پلس بی سکیر پلس ٹو اے بی تو اس کو فارمول واپس بنا سکتے ہیں اے سکیر پلس بی سکیر کا ہول سکیر ٹھیک ہے اور ساتھ ہی اس کے ریال اور امیجنری پارٹ لہدہ کر دیں اے سکیر مائنس بی سکیر یہ ریال پارٹ ہے نا یہ اوور میں یہ والا مائنس یہ اماؤنٹ اوور میں اس کا جو ہم نے سکیر بنایا ساتھ ایوٹا تو یہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن یہ ہے کہ اگر پچھلے سوالوں کی اچھی پریکٹس کی ہوئی ہے تو یہ بھی ہو جاتا ہے اتنا نئی ٹربل کرے گا آگے چلیں جی سکس والے پارٹ پر اب وہی ایوٹا ہے لیکن اس کے اوپر کیوب ہے تین پاور لیکن یہ آسان ہے کیونکہ یہ اوپر اوپر ہی ہے ہمیں ریشنلائز نہیں کچھ کروانا پڑے گا تو کیوب کا فارمولہ بس آتا ہو ای کیوب بی کیوب تھری ای بی انٹو ای پلس بی کیوب لے لیں ای کی طاقت تین بی کی تین سات ایوٹا ہے ایوٹا کی تھری پاور تھری ای بی ایوٹا وہ لکھ لیا پھر ای سکیر ہو جائے گا جب اس نے اس کے پاس آنا تو بی بی سکیر ہو جائے لیکن دونوں ایوٹا بھی ہیں ایوٹا سکیر بھی ہونا اور یہاں پھر وہی بات اب یہاں میں سٹیپ ڈریکٹ کر رہا ہوں ایوٹا کی تین پاور ہے تو ایک ایوٹا سکیر جو آنا اس کا مائنس کے بغیر والی ہیں تو ان کو اکٹھا کر دیں اور ان کو اکٹھا کر دیں تو وہ دیکھیں اگلے سٹیپ میں ہم نے یہی کیا بغیر ایوٹا والی اور ایوٹا والی اور ایوٹا والیوں میں سے ایوٹا کامل لے لیں کیونکہ دونوں کے ساتھ ایوٹا ہے تو یہ پتہ چال جائے گا یہ جو کیوب کا فارمولا ہے وہ آپ کھول دیں اور ایگزیکٹ ویسے کریں صرف سٹیپ میں دکھا دیتا ہوں کیونکہ بالکل سیم چیز ہے جیسے آپ اگر یہ پچھلا سوال کر لیں پریکٹس کر لیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے سیم چیز ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے آگے چلیں جی ایٹ والا آئی تنگ یہ لاسٹ کویسٹن ہے ایک تو یہ مائنس انڈر اوٹ میں آرہ ہے اس کو ہم نے اوٹ بنانا ہے تو دیکھیں مائنس کو ہم اوٹ لکھ لیا ہے فور کا انڈر اوٹ ہے وہ ہم نے لکھ لیا ہے مائنس پاور بھی ہے اس کو پھر اوور میں بھی لے جانا پڑے گا لیکن فور کا انڈر اوٹ ہے نا تو انڈر اوٹ لے اس کو 2 بنا لیں پہلے اب چونکہ اندر سمپلی ہو گیا اب نیگٹیو پاور کو پازیٹیو کرنے کے لیے اوور لے جائیں اور اب آپ کو پتہ ہے کہ نیچے کیوب کا فارمولہ آ رہے تو ہمیں نیچے ہی کیوب کا فارمولہ کھول کرنا ایکسپینڈ کرنا ایک کیوب مائنس بی کیوب مائنس 3 بی انٹو اے مائنس بی ٹھیک ہے اس کو حل کریں گے 3 کا کیوب لیں 27 2 کا 3 پاور لیں 8 اور ایوٹا کی پاور 3 آئے گی مائنس 33 2009 9 2018 ساتھ یہ آئیوٹا ہے اندر والی کو ویسے رکھیں نا چھڑیں اسے ٹھیک ہے اگلے سٹیپ میں آپ مائنس 18 جو آئیوٹا ہے اس سے ان دونوں کو ضرب دلائیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ یہ بات آئیوٹا کی تین پاور ہے تو آئیوٹا سکیر کی وجہ سے یہ مائنس ہو جائے پلس اور ایک سنگل آئیوٹا 36 نے مائنس کا ہو جانا ہے مائنس 54 اور 8 کیونکہ یہ دونوں آئیوٹا گیا تو یہ کٹھے ہو سکتے ہیں مائنس 54 پلس 8 کریں گے مائنس 46 اور 27 میں سے 36 آپ مائنس کرائیں تو مائنس 9 یہ دیکھیں simplify ہو گیا لیکن over میں ہے آئیوٹا ہے ہمیں اس کی rationalization کرانے پڑے گی چونکہ یہاں negative ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنے پلس پلس لگانے کیونکہ ادھر negative ہے مائنس 9 ہے وہ مائنس 9 9 ہی رہے گا باقی آگے آپ کو پتا ہے rationalization کا یہ amount 1 سے multiply ہوئی نیچے فارمولہ بن گیا 9 کا 81 46 کا سکیئر لیں 216 آئیوٹا سکیئر ہے اس کے وجہ سے یہ مائنس پلس کا ہو گیا دونوں کو پلس کر دیں 2 197 ہوگا مائنس 9 اور 46 تو یہ ہمارا اس میں آ جاتا ہے اب جو ایک سوال تھا شروع سوال اس میں اس نے کہا ہوا تھا کہ آپ کو ہم نے کچھ complex نمبر دی اور اس کو گراف کریں مسئلہ یہ complex نمبر 2 3 آئیوٹا اب اس کو گراف کریں تو آپ نے جیسے عام روٹین میں 9 10 میں گراف بناتے ہوتے تھے ایک ایسے فٹے سے سکیل سے لائن لگائیں ایک ادھر کو لگائیں 1 2 3 لکھیں ادھر مائنس میں ادھر پلس میں ادھر مائنس میں جیسے پہلے کرتے آ رہتے ہیں تو ایسے جب بنا لیں گے تو یہ جو آپ کے پاس نمبر 2 3 اس کو بریکٹ والے شکل میں لکھیں 2 کام اور ساتھ 3 تو کیا ہوتا یہ شروع والا ہے اس کو x ایکس پہ شو کراتے ہیں تو دیکھیں ادھر سے 2 کہاں آرہ 2 minus 3 اگر ہے تو وہ x پلس کا ہے اور y آپ کا 3 ہے تو x پلس یہ ہے 2 اور y minus 3 ہے تو ان دونوں کو ملا کے یہاں پہ آپ کے پاس ایسے پوائنٹ آ جائے تو جیسے پہلے پوائنٹ بناتے تھے صرف یہ یاد رکھنا ہے جو ایوٹا والا حصہ ہے وہ سمجھے x ہے تو اس حساب سے بنا لیں اور یہ اس طرح کا آنسر میں بڑا اچھا بنایا ہو ہے اگر آپ کو بناتے پرابلم آتی ہے question number 1 کی تو آپ اس کے آنسر کو دیکھئیے پیچھے سارے بنائے ہو ہیں آپ کو سمجھ آ جائے گی دن ہو گیا لو یہ ہو گئی ایکسرسائز پوری نیکسٹ انشاءاللہ اگلا چپٹر شروع کریں گے پھر اوکے بچوں اللہ حافظ